خواجہ محمد سلمان صاحب سادر انجومن تاجران و چیرمن یورین کاؤنسل ہمارے مہمانے خاص جن کے اعزاز میں یہ تقریب مرقب کی گئی موتر مل بکام پروفیسر جوکٹر تارک محمود انساری صاحب وائف چانسلر باؤدین دیکھر یونیورسٹی اور ہمارے ملتان کے کتنی انٹیلیکچولز کے دمائندگی ہو رہی ہے اسٹیٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں دانشفروں کی اور ریزیڈنٹ ایڈیٹرز میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تعداد میں اور اس یقصی سے میں نے کبھی ملتان کے سب ریزیڈنٹ ایڈیٹرز کو ایک سٹیٹ میں شاید پہلے کبھی نہ دیکھا ہو تو یہ آج اس لحاظ سے یہ محفل منفرد ہے کہ آپ سب حضرات جو کہ اپنی اپنی مصروفیات میں بلکل الجھے ہوتے ہیں آپ نے وقت نکالا اور وقت نکال کے آپ نے ملتان کے ایک سکوت کو ایک بیٹے کو ہمارے بائیس چانسل صاحب جو ہیں ان کو عزت دی ہم سب آپ کو پفزد صاحب بشمول یہ حضرات میں اس پر شامل ہوں آپ کو ولکم کرنے آئے ہیں آپ کو خوش آمدیت کہنے آئے ہیں اور آپ کی اس ایلیویشن پر آپ کو مبارک بات دشت کرنا ہے یقیناً بہاوتین زکریہ یونیورسٹی ہمارے اس خطے کے لیے ملتان کے لیے بالخصوص اور پورے خطے کے لیے بالعموم ایک بہت اس کی اہمیت ہے کیونکہ اگر ہم نے یہاں کے لوگوں کے حقوق کی بات کرنی ہے تو حقوق اور شعور تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور شعور آتا ہے تعلیم سے اور آپ کی درسگاہ ہے جو لوگوں کو اس قابل بناتی ہے جو انڈیپنڈنٹلی سوچ سکیں لکھ سکیں اظہار کر سکیں تو آپ کا جو ادارہ ہے اگر اس خطے نے ترقی کی ہے اور انشاءاللہ کرنی ہے تو آپ کے ادارے میں آپ کی یونیورسٹی میں بہاودین دکلیہ یونیورسٹی میں اس میں پے پناہ کردار ادا کیا ہے اور انشاءاللہ کرے گی کرے گی اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ کی کانٹیبیوشنز کو آپ کی انسٹیوشنل کانٹیبیوشنز کو میرے کنائز بھی کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس تعداد میں ہمیں یہاں یونیورسٹیز ہونی چاہیے اس تعداد میں نہیں ہے انفورچنٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس تعداد میں یہاں یونیورسٹیز نہیں کھولیں جس تعداد میں آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹر پنجاب میں نہور میں سینٹر پنجاب میں نوڈن پنجاب میں آپ کو یونیورسٹیز دکھائی دیتی ہیں اور اس کا بڑا تعلق ہے لوگوں کی نہ صرف خانگی کے ساتھ بلکہ ایک انٹیلیکٹویٹ ڈسکورس اس کو کہتے ہیں اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ آج آپ دیکھیں ہمارے ہاتھوں یونیورسٹیز کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی لیکن بہت سی جمہوریتیں ایسی ہیں جہاں یونیورسٹیز گورنمنٹ کی فنکشننگ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں امریکہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی ایڈمنسٹیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں اوبابا ایڈمنسٹیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں ٹرمپ کو اٹھا کے دیکھ لیں اس سے پہلے اٹھا کے دیکھ لیں ریپبلکنز آتے ہیں ڈیموکریٹس آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن ان کی جو کھیپ ہوتی ہے جو ان کی گورننس کے لیے ایڈمنسٹیشن کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے نظام میں ایک ایسی ایک ایسی بنیادی ایک ایک گنجائش ہے کہ وہ یونیورسٹی سے اور ایکڈیمیا سے لوگوں کو انکورپریٹ کرتے ہیں اور اپنی ایڈمنسٹیشن کا حصہ بناتے ہیں تاکہ وہ ان کے تجربوں سے ان کی ریسرچ سے مستفید ہو سکے وہ پالوسی فارمیلیشن میں ان کا انپوٹ لیتے ہیں کاش پاکستان میں ہم بھی جو ہماری ایکڈیمیا ہے ہمارے دانشور ہیں ہم انہیں مختلف جو ایریاز میں مہارت رکھتے ہیں انہیں انکورپریٹ کر سکیں اور ان کے خیالات سے مستفید ہو سکیں تو اس سے بے پناہ بیتری لائی جا سکتی ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا اس اگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے اور یونیورسٹیز اور یونیورسٹیز کا جو انٹلیکٹ پاکستان میں موجود ہے جس کو ہم ٹیپ نہیں کر رہے اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے کیونکہ ہمارے ملتان کے سب دانشور بیٹھے ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خبر بھی پڑھی ہوگی دیکھا بھی ہوگا آج سے چند روز پہلے میں نے اسلام آباد میں ایک فورم منسٹرز اڈوائزری کاؤنسل کا پہلا اجلاس مناقض کیا اس اجلاس میں میں نے کچھ لوگوں کو دعوت دی اور ان سے گزارش کی کہ وہ آئیں اور میری رہنوائی بھی فرمایا میری مدد کریں وہ کون لوگ ہیں کچھ تو وہ ہیں جو اس وقت دفتر خارجہ میں اورڑی سرف کر رہے ہیں وہ تم کی ذمہ داری ہے عودوں پر ہے اور ان کو ذمہ داری سوپی گئی ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی ہے اور وہ کر رہی ہیں اور بہت اچھے ان میں سفارتکار موجود ہیں میں نے کوشش کی کہ پچھلے تین چار جو امیجرٹلی ریٹائر ہوئے فرم سیکیٹریز جنہوں نے سرف کیا ہے اور مختلف حکومتوں کو سرف کیا ہے اس میں لونگ لیگ کی حکومت کو بھی سرف کیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی سرف کیا ہے اس میں اس سے پہلے کافلی کی حکومت میں بھی لوگ سرف کر چکے ہیں مشرف صاحب کے دور میں بھی سرف کر چکے ہیں لیکن وہ انٹیلیکچولی سولیڈ تھے اپنے کام میں اور سمجھدار تھے اور سفارتکار مشہور تھے میں نے ان سب سے گزارش کی کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ابھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ لکھتے ہیں آپ کے میں مختلف اخبارات میں آرٹیکلز پڑھتا ہوں آپ کے مختلف انٹرنیشنل سیمینارز کہ آپ کو لوگ دعوت دیتے ہیں آپ جا کے وہاں خطاب فرماتے ہیں آپ پاکستان کا نکتر اذر پیش کرتے ہیں تو اگر دنیا آپ سے مستفید ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہ آپ سے مستفید ہوگی تو میں نے ان سب کو دعوت دی اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان سب نے میری دعوت قبول کر لی اور ان سب کو میں نے انکوپریٹ کیا اور کم از کم چار ایک تو موجودہ فرم سیکٹری ہیں کم از کم چار فرم سیکٹری ایسے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں مختلف گورنمنٹس کو سرف کیا ہے اور میں آج پاکستان کے فرم پولسی چیلنجز کو سامنے لگتے ہوئے ان کے انپٹ سے مستفید ہونے کی کوشش کر رہا اور پہلا اجلاس بلایا ہے ان سے آلالی ہے اور ایڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہمارے آنے والے دنوں میں آپ کی نظر میں میری نظر میں دفتر خارجہ کی نظر میں پاکستان کے فرم پولسی چیلنجز کیا ہے کیا ہو سکتے ہیں افعالستان ہے کشمیر ہے ہندوستان ہے پانی کا مسئلہ ہے مشرق وستہ ہے فلسطین ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں چین کے ساتھ تعلقات میں وسط ہے سی پیک ہے کیا ہے شام ہے کیا ہے یورپین یونین ہے تو آئیے مل بیٹھ کر ہم دیکھیں کہ پاکستان یہاں کھڑا ہے دنیا کے ہم سے یہ تقاضے ہیں اور ہماری ضروریات کیا ہے اور ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے تاکہ ہم ایک روڈ میپ مرتب کر سکیں اور اس روڈ میپ کو لے کر آگے بڑھیں جس میں ایک ہی فوقیت ہو صرف پاکستان کے مفادات کو گورنمنٹس میں کامنگ گو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور میں نے حکومتوں میں رہ کے بھی دیکھا ہے اور باہر نکل کے بھی دیکھا ہے اور اپوزیشن بھی دیکھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اس وقت ایکنومک چیلنجز ہیں اور فورن پولیسی چیلنجز ہیں ان کے لیے ایک لانگ ٹرم سٹرائٹیجی کی اور لانگ ٹرم حکمت عملی کی ضرورت ہے ایک لانگ ٹرم انڈسٹینڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ بنیادی نکتوں پر ایک قومی تفاق کے رائے ہو گورنمنٹ آتی جاتی رہے اور جو بھی نئی گورنمنٹ آئے وہ اپنی ترجیحات بالکل تائین کریں ان کا سر نو اس کا جائزہ لے لیکن جو بیسک کور پرنسپلز ہیں ان کا تائین ہو چکا ہو کہ پاکستان کی کور ضروریات کیا ہے اور پاکستان کی اگلی پچیس سال پچاس سال ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے پچاس سال میں تو ہم نہیں ہوگے کم از کم میں تو یقین نہیں ہوگا ہم میں تو خدا جانے کتنے ہو جہاں میں ہو یا نہ ہو لیکن کم از کم قوم کی ایک ڈائریکشن کا تائین ہو جائے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے ناشنل کنسنسس کا ہونا ڈائریکشن کی سمت کا تائین کنسنسس کے بیار ہو نہیں سکتا اگر ہم میں اور تو اور اختلافات کی نظر رہیں گے تو پھر وہ ایک ڈائریکشن کی سمت نہیں بن سکے گی تو میں نے ان سے اترخواست کی اور میں آپ کو یونیورسٹی سے کیوں جوڑ رہا ہوں اس پہ آتا ہوں اور انہوں نے اس کو قبول کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا اور یہاں پیٹا ایک منٹ ذرا بات سنجیر کی سے سن لیں دفتگو بات میں کر لیجئے گا یہ جو صاحبان یہاں کھڑے ہیں بات میں بات کر لیں پلیز بڑے سینر حضرات بیٹھے ہیں اور میں بڑے دل سے بات کر رہا ہوں دوسری میں نے گزارش کی جو آپ سے متعلق ہے اور آپ انٹیلیکچل سے متعلق ہے میں نے کہا فورن آفسس کا ہمیں انپورٹ تو مل گیا جو تجربہ کار سفارتکار ہیں جو سسٹم کو سمجھتے ہیں لیکن آج سسٹم کی قید میں نہیں ہیں جب میں سرکاری بلازمت میں ہوں تو میں سرکار کی پالوسی سمجھتا ہوں لیکن سرکار کی مجبوریہ بھی توارے آ جاتی ہے نا لیکن جب میں ریٹائیڈ ہوں تو میں سرکار کے معاملات کو سمجھتا ہوں لیکن آج سرکار کی زنجیریں مجھے جکڑا ہوا انہوں نے نہیں ہے تو میری وہ انڈیپینڈنس آف تھوٹ بھی مجھ میں موجود ہے تو یہ ایک اچھا ایک حسین سا ایک امتزاج پیدا ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ انسٹیچوشنز ایکیڈیمک انسٹیچوشنز کا انپوٹ بھی لیا جائے اور میں نے کم از کم اس میں تین ایسی شخصیات کو اس اڈوائزری کاؤنسل سے منسلک کیا ہے جن کا تعلق داریکٹ ریسرچ انسٹیچوشنز سے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں وہ اس وقت گپ شپ نہیں لگا رہے ہیں وہ ایکچولی پڑھا رہے ہیں ان کی وی آف ارننگ لیونگ اس دیچنگ تو وہ مختلف یونیورسٹیز میں اس وقت لیکچر دیتے ہیں ریسرچ سٹوڈنٹس ان کے پاس آویلیبل ہیں اور وہ اس لیے ان کو انکاوپریٹ کیا کہ فریش آئیڈیاز ایک تو ہے ہمارے پاس لیکن فریشنس کہاں سے آئے گی فریش آئیڈیا آؤٹ او دا باکس تھنکنگ جس کو کہتے ہیں وہ آؤٹ او دا باکس تھنکنگ کہاں سے آئے گی وہ آؤٹ او دا باکس تھنکنگ آئے گی ایکڈیمیا سے انٹیلیکچول سے یونیورسٹیز کے پروفیسر سے اور ان کو انکاوپریٹ کیا ہے تاکہ ہم مل بیٹھ کر بیس و مبایسے کے بعد ایک فیصلہ کریں کہ ہمارے چیننجز کیا ہیں اور ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کا انپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری یونیورسٹیز میں بہت کابل لوگ پڑے ہیں بہت کابل لوگ پڑے ہیں بدقسمتیز ہم ان سے کام نہیں لیتے ہم ان پر توجہ نہیں دیتے اگر آپ ان پر توجہ دیں اور ان سے کام لیں تو ہمارا جو ہماری پولیسی فارمیلیشن ہے قدر بہتر ہو سکتی ہے میری رائے میں آپ سے مجھے توقعات اس لیے ہیں میں ایک بیسیت ملتان کے ایک باسی ہونے کے ناتے آپ کی حضبت پر ارز کرنا چاہوں گا آپ کا تعلق اس شہر سے آپ پلے یہاں آپ بڑے یہاں ہوئے آپ پڑھے یہاں اور پھر اس یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کیا تو ایلمہ میٹر کی ایک اسوسییشن ہوتی ہے اور وہ ایک ہوتا ہے نا ایک سنس آف اونرشپ آ جاتی ہے کہ یہ ادارہ میرا ہے مجھے یہاں سے ڈگری ملی مجھے یہاں سے عزت ملی اور مجھے آج یہاں سے روزگار بھی مل رہا ہے تو آپ دیکھیں نا کتنا گہرا تعلق بن جاتا ہے تو آپ نے یہاں سے نہ صرف تعلیم حاصل کی تورانے سروس آپ کو اللہ نے ڈاکٹریٹ کا موقع دیا آپ نے یونیورسٹی سے منسلک رہتے ہوئے اپنی ڈاکٹریٹ حاصل کی اور پھر آگے پڑھانا شروع کر دیا میری دانس کے مطابق تو یہاں کسی دوست نے کہا کہ میں نے آپ کو تائنات کروایا ہے یہ غلط بات ہے میں اصلاح کرنا چاہوں گا میں نے نہ میری حیثیت ہے نہ میں یہ کروا سکتا ہوں آپ کو اللہ نے کیا اور آپ کی اپنی قابلیت نے کیا ہے اور آپ کی سینئورٹی کی وجہ سے اگر آپ سینئر موس نہ ہوتے تو شاید میں کوشش بھی کرتا تھا نہ کر رہا ہاتا تو مجھے ایسے کوئی بلا بجا کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے آپ سے توقع ہے آپ سے توقع یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی اسوسییشن ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ اور اس یونیورسٹی کے ساتھ میرا ایک ایک لگاؤ ہے لگاؤ اس طرح ہے کہ اس یونیورسٹی یہ منصوب اس حجتی سے ہے جس آستانے کا میں ایک اتنا سا خادم اور جنہوں نے یہاں ایک ریاستی اکامت گاہ کی بنیاد رکھی حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک ریزیجنشل یونیورسٹی ایک ریزیجنشل مدرسے کا کانسٹ سب کانٹیننٹ میں مطارف کروایا اور تاریخ کا واہ ہے کہ ملتان سے لے کر پینا غائب تک آپ کے تاریخ علموں کے خیمے لگے ہوتے تھے اور آپ نہ صرف تعلیم دیتے تھے تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پاؤں پر کھڑے ہونے کیلئے وسائل بھی مہیا کرتے تھے یعنی کہ سکالرشپ جیسے آج ہم دیتے ہیں تو ایک سکالرشپ کا ایک اپنا انداز تھا ان کا اس زمانے میں تاکہ وہ پیراسائٹس تبھنے سوسائٹی پہ اور وہ کانٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کو تو آپ اس یونیورسٹی سے منسلک ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ میں اس کا سنڈیکیٹ کا میمبر رہا ہوں میں اس کی سینٹ کا میمبر رہا ہوں میں اس کے سیلیکشن بورڈ کا میمبر رہا ہوں پہتر سا پہلے تو میری ایک ایموشنل لنکیج اور ایک اسوسییشن ہے اس یونیورسٹی سے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس یونیورسٹی کو وہ بقام دیں گے جس کی وہ مستحق ہے بدقسمتی سے ہم اور ہمارے جو حکمران تھے جب ان کی نظر جنوب کی طرف آتی تھی تو کہتے ہیں جیسے ٹیپ اور پانی خوشک ہو جاتا ہے تو وسائل بھی تقریباً خوشک ہو جایا کرتے تھے تو بہت سے ہمارے جو جائز مطالبات اور ضروریات تھی جنوبی پنجاب کی وہ صرف نظر ہو جاتی تھی ہماری کوشش ہے میری کوشش نہیں ہے آپ نے ذکر کیا خواجہ صاحب نے ذکر کیا جنوبی پنجاب تا ذکر کیا اور خدا گواہ ہے تاثب سے بالاتر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے تاثب نہیں بالکل نہیں تاثب سے بالاتر ہو کر سٹیٹسٹکس کی بنیاد پر پاپلیشن اور گووننس اور ڈیولوشن پاپلیشن گوڈ گووننس اور ڈیولوشن کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک مقدمہ اپنی جماعت پہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا کیا ایک نئے پروینشل یلڈ کی ضرورت ہے ڈیبیٹ کیجئے ڈسکس کیجئے کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر بنا دیجئے اگر نہیں ہے تو مستند کر دیجئے کیونکہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے آبادی کی بنیاد پر ضرورت کی بنیاد پر پنجاب جو ان کا پنجاب تھا ہم سے چھوٹا تھا اس کو تین میں تقسیم کیا تو ہم کم از کم اے بارہ کروڑ کے پنجاب کو دیکھیں جو اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک اس کا پھیلاؤ ہے آپ اس کا ایریا دیکھیں اس کی غصت دیکھیں آبادی دیکھیں چیلنجز دیکھیں پرابلمز دیکھیں ممکن نہیں ہوگا ان کو اس کو مینجز کرنا آج اٹھائیس یورپین ممالک ہیں جس کو یورپین یونین کہتے ہیں ان میں سے بیشتر ممالک جو ہے وہ ہمارے پنجاب سے چھوٹے ہیں آبادی کے لحاظ سے جی ڈی پی کے لحاظ سے تو بہت بڑھے ہیں آبادی کے لحاظ سے ہمارے پنجاب سے موجودہ پنجاب سے چھوٹے ہیں تو ملک ہیں وہ ہم تو صوبہ ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اس پر ہم غور کریں الحبتللہ آج اس پر مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ جہاز کا ٹائم ہو رہا ہے میں ہمیں بات ختم کرتا ہوں میں اس پر غور کرتے ہوئے ایک مقدمہ بیش کیا ہے اور تقریباً پھر ایک پولیٹیکل کنسنسز بنتا چلا جا رہا ہے میری آپ سے اعتراض کیونکہ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کے پاس کلم کی طاقت ہے جو میرے پاس نہیں میں کہہ سکتا ہوں میرا کہنا سنا کھو دیا جو آپ لکھ جائیں گے وہ کھوتا کبھی نہیں ہے لکھی ہوئی چیز ہمیشہ ضائع نہیں جاتی وہ پڑی رہتی ہے کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے کبھی نہ کبھی اٹھا کے لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں ریفرنس پوائنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں میری آپ سے گزارش ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کو فور پیٹر گورننس فور پاورٹی ایلیوییشن اگر ہم پاورٹی ایلیوییشن اور غربت کا میار دیکھیں بینچمارکس دیکھیں اور اس کے انٹرنیشنل سٹینڈرز موجود ہیں اس کو اور اکنامک گروت اگر ہم نے بڑھانا ہے آپ کی طرف جو کیمرے کی طرف ہے میرے طرف جو ان شخصیات کی طرف ہے پرک یہ ہے مجھے مجھے کیمرے کا شوق نہیں ہے مجھے ان کی توجہ کا شوق ہے تو اس لیے میری توجہ زیادہ اس طرف ہے بہرحال میں آپ کی خواہش بھی پوری کرتا ہوں میری گزارش یہ ہے آپ اگر سمجھتے ہیں اس سے پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے آپ بہت دانشور ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ رہی چھوٹے صوبوں کے ترمیان اور پنجاب کے ترمیان سند بلوچستان فرنٹیر پر خیبر پختون خواہ ہے وہ یہ ان میں ایک احساس چلا آرہا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ پرانے لیڈرز کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ بزنجو صاحب کو مینگل صاحب کو مری صاحب کو بکتی صاحب کو ولی خان کو جتنوں کو اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے ایک پوری شاصت اس کے گرفت کی کہ ایک ڈومینٹ کر جاتا ہے تین پر تو یہ فیڈریشن میں ڈسٹارشن ہے یہ فیڈریشن کا بیلنس درست نہیں ہے آپ اس پہ دیکھیں ایکنومک وائیبیلٹی ہے اگر میں کہو کہ دو زلوں پر ایک صوبہ بنا دو تو آپ ایسے انٹیلیکچر کہے گئے یاد بات کوئی بلتکی کرو دو ایکنومک وائیبیلٹی بنتی ہے اس کی تو وہ آپ اس کو ناک آؤٹ کر سکتے ہیں تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کیا ایکنومک وائیبیلٹی ہے میں کہتا ہوں کہ جس زلہ پرسوبہ بنا دو جس میں ملتان ہو اور ملتان کے ساتھ لگا دو آپ چکوال کو آپ کہیں گے خدا کا خوف کرو کیا اس میں کچھ جوگریفک کنٹیگوٹی ہے اگر جوگریفک کنٹیگوٹی نہیں ہے تو کیا بات کر رہے ہو آپ یہ آپ کا مطالبے میں وزن نہیں ہے تو ایکنومک وائیبیلٹی کو دیکھ لیں جوگریفک کنٹیگوٹی کو دیکھ لیں پھر آپ دیکھیں پاپلیشن کو دیکھ لیں کیا معقول ہے نہیں ہے اگر پاپلیشن بھی ہے جوگریفک کنٹیگوٹی بھی ہے ایکنومک وائیبیلٹی بھی ہے ڈیولوشن کے اصول کو سامنے دیکھ لیں اگر ڈیولوشن کا جو کانسپٹ ہے اس پر بھی پورا اترسے ہی ہے بات خربت کے پیمانے کو دیکھ لیں پاکستان کی ایکنومک جو ہے اگریرین ایکانوی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں اگر نئی کنٹیگوٹی کی آج بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج کل کنٹیگوٹی کا زمانہ ہے تو اگر کنٹیگوٹی ہونی ہے اور اینرڈی کا کرائسس ہے اور گیس پائپ لائنز آنی ہے کہاں سے آنی ہے وہ اوپر سے کہاں سے آتی ہے اور کہاں سے ہو کے جائیں گی اسی دیرہ غازی خان سے اسی ملتان سے اس سے ہوتی ہوئی اگر ہندوستان جاتی ہے تو یہی سے جاتی ہے روح کی کوئی نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو میری نظر میں ایک یونٹ بنتا ہے بنتا ہے جس پہ ہمیں آپ کی مدد درکار ہے کیونکہ میں اس لیے آپ کی مدد مانگ رہا ہوں کیونکہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ تقسیم کی قوتیں موجود ہیں اور وہ ہمیں الجھا دیں گے الجھا دیں گی کہ نہیں ایک نہیں دو ہونے چاہیے تین ہونے چاہیے میں کہتا ہوں کہ ایک نہیں چھے ہونے چاہیے بلے ایک تو بننے دو ایک تو بننے دو اگر ایک بنتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہ کافی ہے تو کل کو اس کی بات بھی کی جا سکتی ہے اگر ہم تہتر سالوں میں ایک سے دو نہیں ہو سکے تو ہم یک لخت جمپ میں کیسے آگے چلے جائیں گے تو ذرا اس کو پریگمیٹک انداز میں دیکھئے اور پھر یہ بھی ایک بحث چل جاتی ہے کہ جی سیکیٹیرین ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے میں کہتا ہوں ان چیزوں کو چھوڑیے فیکس فگرز اور میرٹ کو ساملے جاتی ہیں میں اگین کم از کم میرا تعلق تو ملتان سے ہے میں تو ملتانی ہوں لیکن میں اس ملتانی ہونے کے باوجود یہ کہوں گا لوجک این میرٹ اگر لوجک اور میرٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور جگہ مناسب ہے تو مجھے قائل کر دیجئے پڑھا لکھا آج میں دو جمع دو کو چار ہی کہے گا پانچ نہیں کہے گا اور اگر لوجک میں کوئی بات بنتی ہے تو پھر اس میں آپ کی مدد درکار ہے ہوگی یہ حب بن سکتا ہے یہ حب بن سکتا ہے for future growth activity جیسے کہ آپ دیکھیں لہور کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں میڈیا کا کوئی حب ہے تو ملتان ہے فیصلہ بات نہیں ہے گمنا ہم سے بڑا شہر ہے مالی لحاظ سے ہم سے زیادہ مستحکم شہر ہے میڈیا حب نہیں ہے راولپلٹی ہے ہم سے بڑا شہر ہے میں اس کو میڈیا حب نہیں کہوں گا میڈیا حب میں لہور کے بعد پنجاب میں کسی کو سمجھتا ہوں تو ملتان کو سمجھتا ہوں اور یہاں سے یہاں سے جسے کہتے ہیں نا debate کی ریز نکلتی ہیں اور یہ اکنامک ایکٹیوٹی کہ اگر کوئی حب بن سکتا ہے فیوچر کا تو میرے نزدیک یہ ایریا بن سکتا ہے تو اس پہ ہمیں آپ کی رہنمائی تاجر حضرات بیٹھے ہیں یہ ملتان کی آواز ہیں بڑے محتبر ہیں اور انشاءاللہ اگر یہاں کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور اس قسم کا کوئی ایک پیشرفت ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی تجارت کو کیا فروغ ملے گا یہاں نئی ڈیولپنٹ کے مواقع کتنے پیدا ہوں گے یہاں نئے روزگار کے مواقع کتنے پیدا ہوں گے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک تاثبات سے بالاتر ہو کر میں اور تو کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے اور وہ قوتیں جو ہمیں تقسیم کر رہی ہیں یا کر سکتی ہیں ان سے جھگڑا نہیں کرنا قائل کرنے کی ضرورت ہے قائل کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کی یونیورسٹی ہے آپ کی بارز ہیں آپ کی بارز ہیں میں تو آپ کی ملتان کی بار کا حوالہ دوں گا میں تو آپ کو ہائی کوٹ ملتان بنچ ہے آپ لاہور هائی کوٹ ملتان بنچ ہے ان کی بار کا حوالہ دوں گا ان سب کی یہ ایک رائے تھی جو میں نے سنی تھی کہ بھئی اس کی ضرورت افادیت ہے تو بارز ہیں پریس کلبز ہیں یونیورسٹیز ہیں یہ درسگائیں ہیں ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کر دیں چاہیے اس میں آپ کی مدد جناب وائش چانسل صاحب آپ کی ادارے کی مدد درکار ہے